آپ لوگوں کے لئے رکھے ہیں اور وہ سوال جو ہیں ہم لوگوں نے اس طریقے سے ایم سی کیوز کی شکل میں رکھے ہیں آپ لوگوں کے لئے کیونکہ اگر آپ ہم سے سوال کریں تو ہم بھی حق ہے کہ ہم بھی آپ سے سوال کریں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے آج اس سے پہلے کہ میں ایم سی کیوز کی طرف جاؤں آپ کو ایک طریقہ بتا دا چلوں کہ کس طریقے سے آپ نے ہمیں ایس ایم ایس بھیجنے ہیں اپنے موبائل موبائل سیٹس پہ آپ لکھیں گے لات ال ڈبل اے ٹی لات سپیس دیں گے اس کے بعد جو بھی سوال ہوگا اس کا نمبر لکھیں گے سوال کے نمبر لکھنے کے ساتھ ہی آپ جو صحیح جواب ہوگا اس کا لیٹر لکھیں گے اور اس کے بعد آپ سپیس دیں گے اپنے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھیں گے اور سینڈ کریں گے ٹو ڈبل سیون پر میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایس ایم ایس کے سرکے سے بھیجنا ہے ہمیں سوال میسیج میں جائیے ٹیکس میسیج میں اس میں آپ لکھئے لات ال اے اے ٹی لات اس کے بعد آپ ایک سپیس دیں گے جو سوال جس سوال کا نمبر ہے وہ نمبر آپ لکھیں گے اس کے ساتھ ہی آپ جو صحیح جواب ہے اس جواب کا لیٹر لکھیں گے لیٹر لکھنے کے بعد آپ ایک سپیس دے کے اپنا نام لکھیں گے اور نام کے بعد دوبارہ سپیس دی جیگا اپنے شہر کا نام لکھیں گے اور بھیجیں گے ٹو ڈبل سیون پر تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنے سوالوں پر جو ایم سی کیوز کی شکل یا ملٹیبل چوائس قویشنز کی شکل میں دیئے گا ہے اب ملٹیبل چوائس قویشنز کس طریقے سے کیے جاتے ہیں ایک آپ کے پاس سٹیم ہوگا ایک سوال آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک سوال لکھا گیا ہے اس کو ہم سٹیم ہوتے ہیں یہ سوال کے بعد آپ کو اس کے علاوہ چار سٹیمز دیئے گئے ہیں ہر سٹیم سے پہلے ایک لیٹر دیا گیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں قویشن نمبر ون لیٹرز میں اے بی سی اور ڈ یہ چاروں اپشنز آپ بغور پڑھئے سوال بغور پڑھئے اس کے جو آپ لیٹرز ہیں جو آپ کے اپشنز دیا گیا ہے وہ آپ پڑھئے اور پھر سوچ سمجھ کے جواب دیجئے گا سوال نمبر ایک جو ہم نے پوچھا ہے یہاں پہ the three main divisions of biology are a botany, zoology and genetics b zoology, genetics and morphology c botany, microbiology and genetics and d botany, zoology and microbiology میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں question number one the three main divisions of biology are option number a botany, zoology and genetics option number b zoology, genetics and morphology option number c botany, microbiology and genetics اور d botany, zoology and microbiology تو یہ سوال آپ بغور پڑھئے یاد رکھے گا mcqs یا کوئی بھی کسی بھی سوال کے جواب دینے سے پہلے سوال ضرور بغور پڑھئے اور اس کے بعد غور سے چاروں آپشنز کو دیکھئے اور پھر جواب دی جائے گا یاد رکھے گا سوال کا نمبر اور ساتھ میں جو صحیح جواب کا لیٹر ہے a, b, c, d جو بھی آپ سمجھیں بہتر ہے جو بھی آپ سمجھیں کہ ٹھیک جواب ہے وہ دونوں ساتھ لکھ کے آپ نے بھیجنا ہے اگلا سواب مرحظہ کیجئے question number 2 which of the following branches of biology studies the form and shape of an organism a, genetics b, botany c, morphology and d, cell biology میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں question number 2 which of the following branches of biology studies the form and shape of an organism option number a is genetics option number b is botany option number c is morphology and option number d is cell biology اور یہ رہا آپ کا آج کا تیسرا اور آخری سوال question number 3 which branch of biology tells us about inheritance which branch of biology tells us about inheritance option number a genetics option number b morphology option number c cell biology and option number d pharmacology میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں question number 3 question number 3 which branch of biology tells us about inheritance a genetics b morphology c cell biology and d pharmacology and d zoology genetics and morphology c botany microbiology and genetics and d botany zoology and microbiology question number 2 which of the following branches of biology studies the form and shape of an organism option number a genetics option number b botany option number c morphology and option number d cell biology tisera or aj ka akhri sawaal which branch of biology tells us about inheritance which branch of biology tells us about inheritance option number a is genetics option number b is morphology option number c is cell biology and option number d is pharmacology یہ ہیں یہ ہیں آگ کے آج کے تین سوال اچھا جنب آج جو ہم نے پڑھا وہ تو ہم نے پڑھا بائیولوجی کے بارے میں چھوڑی سی انٹرڈکشن ہم نے آپ کو دے دی اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے سیل کے بارے میں یا خلیے کے بارے میں اس کے سٹرکچر اور اس کے فنکشن کے بارے میں میں جانے سے پہلے دوبارہ سے ایک بات بتاتا چلوں کہ اسمس آپ نے کس طرح سے کرنا ہے وہ ہے آپ ٹیکس میسیج بجائے گے اپنے موبائل فون پہ اس پہ آپ لکھیں گے لات ل اے اے ٹ لات سپیس جو سوال کا نمبر ہے بلکہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھئے جیسے کہ یہ سوال ہے اور آپ اس کا جواب نکالا ہے اور آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں گے لات اس کے بعد آپ سپیس دیں گے سپیس کے بعد آپ لکھیں گے question کا نمبر جیسے question number 3 question number 3 کے بعد آپ اس کا آنسر جو بھی آنسر آپ کو ملے A,B,C,D جو بھی آپ سمجھتے ہیں صحیح آنسر ہے اس کے ساتھ اب وہ لیٹر لکھ دیں گے اس کے بعد آپ سپیس دیں گے سپیس کے بعد آپ نام لکھیں گے اپنا اور اس کے بعد سپیس دے کے اپنے شہر کا نام لکھیں گے اور بھیجیں گے ٹو ڈبل سیون پر مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا ٹو ڈبل سیون پر آپ نے پھیجنا ہے دوبارہ سے ایک مرتبہ بتاتا چلوں کہ جو بھی سوال آپ پڑھیں اس کو غور سے پڑھئے غور سے سوال پڑھ کے غور سے چاروں آپشنز کو پڑھئے اور اس کے بعد جواب دیجئے ٹھیک ہے جنام آج تک کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو بائیولوجی کی انٹرڈکشن کے بارے میں کافی کچھ آ گیا ہوگا اور ہم اگلے لیسن کو بھی بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے فیل وقت اجازت انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ حاصل ہوں گے اسلام علیکم موسیقی